تو غرور آتا ہے، تقبر آتا ہے، آنا آتی ہے، جب پیسہ آ جائے، گاڑی آ جائے، تو تقبر آنا غرور میں آ جاتا ہے، کا میرے ساتھ بہت جنگا ہے، میرے ساتھ بہت پبلک ہے، یہ حضرت انسان کا ملیج ہے نا، ذرا سی فتح مل گئی، ذرا سی کامیابی مل گئی، تو غرور میں آ گیا، میرے ساتھ بہت مجموعہ ہے، میرے ساتھ بہت پبلک ہے، یہ حضرت اس کا ملیج ہے انسان کا ملان ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے اِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ وَلْفَتْ جب اِذَا جَا جب آپ کے پاس مدد آ جائے کیا کہ ابان قرآن اِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ جب آپ کے پاس اللہ کی جانت سے مدد آ جائے وَلْفَتْ اور کامیابی مل جائے سُنَئے حُدِمِیہ کی کامیابی مل جائے جنسے کامیابی مل جائے اِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ وَلْفَتْ وَرَائِتَ النَّاسَ اور جب داخل ہونے لگے کون لوگ آپ کی حمایت میں وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ آپ کے دین میں گیرو در گیرو جو در جو گول در گول آپ کے دین میں داخل ہونے لگے وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ آپ کے دین میں تو کیا کہتے ہیں وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ فَسَبْفِهِ بَحَمْدِ لَبِّكَا وَاسْتَمْ فِرْحُئِنَهُ قَانَةَ وَبَا جب تمہیں لوگوں کی حمایت ملے تو تذبیح کرو تحلیل کرو جب لوگوں کی حمایت مل جائے لوگ ساتھ ہو جائے تو تذبیح کرو تحلیل کرو بحمد اللہ اللہ کی وَالِسْتِقْفَارِ کرو یعنی استقفار کرو تباہ بھن وہ صوبہ کو قبول کرنے والا ہے سلامان پڑھے جائے اس سے کو بخبرو اول پرگنے والا ہے اول کلات دشارہ ماپس د satی کے محمر آدی sequel ρού کیا ہے حضرت عصر کیجیب ہے جب دائش ایسا فتح بھی نہیں کامیابی نہیں غرور میں آگئے گھمڑ میں آگئے لیکن خالی کسے کہہ رہا ہے رحمت العالمین کو اے میرے نبی ویدخلونا فی دین اللہ افواجہ اے میرے نبی جب یہ گروہ در گروہ آپ کے دین میں داخل ہو جائے تو غرور مت کرنا جب یہ گروہ در گروہ لشکر عوام کے حوالے ہیں تمہارے دین میں داخل ہو جائے تو غرور مت کرنا تکپر مت کرنا کہتے ہیں کہ جب توبہ کرنا استفار کرنا لیکن حضرت انسان کیا ہے جو کلمہ توحید پڑتا ہے کلمہ رسول پڑتا ہے لوگوں کی حمایت پل جائے تو غرور میں آجاتا ہے ساکر پر میں آجاتا ہے لیکن نبی سے فرمتگان کیا کہتا ہے جب لوگ ہماری حمایت زیادہ کریں دین میں داخل ہو جائے تصبیح کرنا تصبیح سبحان اللہ الحمدللہ توبہ کرنا ہے جب توبہ کرنا ہے توبہ کرنا ہے صور نصر میں نے آپ کی صدمت میں ارس کے دا جا رسول اللہ والفت ورای تناشا یدفلونہ فی دین اللہ افواجا جب فوج کی فوج فسد پہ رحمد رب کا آبستہ ففر ہو انہو کانتا بابا میرے نبی توبہ کرو استفار کرو استفار کرو استفار کرو استفار کا کیا مطلب متوجہ ہے گناہ گار ہے تو استفار کرو کیا بھئی گناہ گار ہے تو استفار کرو سمار آپ کیا ہوئے یعنی گناہ گار ہے تو استفار کرو تو ہمارے ذہن میں کیا بات ہے اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو ہم استفار کریں توبہ کریں کب گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں یہی تو ہے کہا استفار کر تو نے جھوٹ بولا استفار کر چوری کی استفار کر گناہ کرے تو استفار کر زنا کرا استفار کر یہ تو ہے کہ استغفار کر لیکن پار خالی تری آدھا پروادگار کہتا ہے اے میرے نبی جب یہ دین میں تیرے فوج کے فوج داخل ہونے لگے تو اللہ کی حمد کر اور استغفار کر تو بھئیہ نبی نے کونسا گناہ کر رکھا جب استغفار کرے آپ سمجھنے کی ہے نبی نے کونسا گناہ کر رکھا ہے نبی کونسا گناہ کر رکھا ہے تو جو نبی کے لئے حکوے استغفار کر توبہ کر استغفار کر تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں استغفار کو سمجھنا ہے کہ استغفار ہے کیا استغفاللہ ربی وعدوبے ہے کیا اب مولے کے نا علی بن عمی تعلیم بیٹھے اللہ 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 مولا کہنا خریف میں بھی تعلیم بیٹھے ہوئے ہیں شماعی رسالت کے پروالے نسدیم بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا بیٹھے ہوئے ہیں اور مجمع بیٹھا ہوا ہے دیکھا کہ شمس آیا آگے کہتا یا علی میں بہت گناہ گار ہوں تو آپ نے فرمایا استغفار کر کن نے فرمایا مولا نے مولا نے کہا استغفار کر تصویر کر کوبہ کر تو چلا گیا مولا میرا مسئلہ ہوئے میں بنہ دار تھا استغفار کروں تو میرا مسئلہ ہو گیا ابھی وہ بھردور پہنچا کہ دوسرا شاہ سایا آگے کہتا ہے مولا میرے پاک کھانے کے لیے نہیں تین وقت میں صبح دوپین شام میں اگر دوپین کو مل جاتی ہے تو شام کو نہیں ملتی شام کو مل جاتی ہے تو صبح کو نہیں ملتی تمہجھو بین طلب کو توجہ رہے مولا نے کیا فرمایا استغفار کر کیا فرمایا مولا تمہجھو نہیں فرمایا آپ نے مولا نے کیا فرمایا کہ نمود ہے تھی کہا استغفار کر ابھی وہ شام گیا تھا کہ ایک شخص آ رہایا آگے کہتا ہے یا علی میرے شادی کونسا ہو گیا لیکن میرے بیٹا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا استغفار کر آپ نے فرمایا استغفار کر ابھی وہ شخص چلا گیا کہ ایک شخص ہو رہایا آگے کہتا ہے مولا لباس نہیں ہے اچھا لباس نہیں ہے آپ نے فرمایا استغفار کر ابھی وہ شاد گیا تو ایک شخص ہو رہایا آگے کہتا مولا میری آواز پر اپنی آواز کو برند کرتی ہے مولا نے فرمایا استغفار کر مولا نے فرمایا استغفار کر ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو جو بیٹھے تھے نہ چلا رہے ہیں جو بھی آنا استغفار کر استغفار کر ابھی سب گئے تھے کہ ایک گروہ آیا گروہ آنے کے بعد کہتا ہے چار آنے کا ہم نے باغ لگایا تھا اور باغ کا تیار کیا تھا اور لیکن ایک ایشی آنڈی آئی کہ ہمارے باغ کو جلا گئے پتے ختم ہو گئے باغ فلا ہو گیا کیا طرح ہے؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو آپ 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 ہمارے کے لئے